بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہی ویڈیو میں میں آپ کو گلے کا بہت خوبصورت ڈیزائن بنانا بتاؤں گی جس کے لئے یہ میرے پاس موتی ہیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ فائٹ کلر میں یہ میرے پاس موتی ہیں اور سیم اسی کلر کی یہ میرے پاس لیس ہے اور یہ میں نے ٹرائی اینگل بنا کر رکھے ہوں میں ان کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تاکہ پہنچ سکے تو چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم گلے کی کٹنگ کریں گے گلے کی کٹنگ کے لئے یہ جو میرے پاس پیپر پٹی کا پیس ہے اس کی لمبائی اور چڑائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ اس طرح سے یہ میں نے دیکھیں دبر رکھا ہے اور یہ پانچ انچ میرے پاس لمبائی کی سائٹ پہ ہے سوری چڑائی کی سائٹ پہ اور یہ لمبائی کی سائٹ پہ میرے پاس انیس انچ پیس ہے اب ہم اس پہ گلے کی کٹنگ کر لیں گے تو جتنا آپ کو گلہ چاہیے اتنا آپ رکھ لیں میرے پاس گلے کا جو سائز ہے وہ سات انچ ہے تو سات کا ہاف ساڑھے تین انچ ایک نشان میں در ساڑھے تین انچ پہ لگاؤں گی اور جو گلے کی چڑائی ہے میرے پاس وہ تقریباً ساڑھے چھے انچ ہے تو اس طرح سے ایک نشان میں سات انچ پہ لگا لوں گی آدھا انچ ہمارا کٹنگ میں آ جائے گا اور اس کے نیچے جو میں نے ڈیزائننگ بنانی ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ میرے دس انچ جو ہے یہ نیچے کی طرف میں نے نشان لگا لیا اس طرح سے یہ میں نے دس انچ پہ نشان لگا لیا اس طرح سے سات انچ پہ اب ہم گلے کی گلائی کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں عام سیمپل گلے کی جس طرح ہم گلائی کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو میں نے گلائی کی ہے پونے ایک انچ پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیڑھ انچ کپڑا مجھے چاہیے اس کی اندر ڈیزائننگ کے لیے یہ دیکھیں اور یہ پونے ایک انچ پہ آپ اس طرح سے نشان لگا لیں اب ہم ایک انچ اوپر کی طرف ایک نشان یہ جو میں نے گلائی کی ہے اس پہ لگا لیں گے اور اس طرح ہلکی اس کو شیپ دے لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سیدھا کار کے اس طرح سے یہ گلے کی ہم کٹنگ یہاں سے کار لیں گے اور اس کی آٹ لائن بھی ہم اس طرح سے کار لیں گے آٹ لائن ہم اس کی اچھے طریقے سے کریں گے کیونکہ یہ میں کپڑے پہ لگا کے کپڑا بائیٹ کی سیڈ پہ سیدھی سیڈ پہ ہم نے کپڑا فولڈ کرنا ہے تو ایک ایک انچ پہ آپ نشان لگا کے تو اس کی آٹ لائن کار لیں اس طرح سے یہ گلے کی کٹنگ ہو گیا یہ ایک انچ اس طرح سے نشان لگا کے میں نے ساری کٹنگ کار لیا اب ہم اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کار کے اچھی سارا سے تیار کار کے کمیز کے اوپر اٹیچ کار لیں گے جی تو گلہ میں نے اس طرح اس طرح پیسٹ کار لیا کپڑے کے اوپر آپ جو ہمارے پاس ایک سارا کپڑا ہے ایک پیر کا کپڑا راک کے ہم اس کی کٹنگ کار دیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کے کنارے پر سلائی لگا لیا سلائی ہم کنارے پر لگائیں گے اس طرح پیر پر نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ کپڑا ہم نے بائٹ کی سارا پر فول کرنا ہے تو یہ جتنی اچھی صفائی سے بنے گا اتنے ہی ہمارے گلے میں بھی صفائی آئے گی اور گلہ بھی اچھے طریقے سے بنے گا اب ہم اس کو بیک سارا پر اٹیچ کار لیں گے پین اپ کرنے کے بعد ہم اس کو سلائی لگا کے سیدھی سائیڈ پر اس کو سیدھا کار لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کمیز کی آپ اُلٹی سائیڈ راکھ لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے گلہ راکھ کے اس کو اچھے سے پین اپ کر لیں جی تو گلہ میں نے اس طرح پین اپ کر لیا اب ہم جس طریقے سے گلہ بناتے ہیں اس طرح سلائی لگا کے میں گلہ تیار کر لوں گی سلائی ہم کپڑے پر لگائیں گے پیپر پرٹی پر نہیں لگائیں گے اس طرح سے یہ گلہ میں نے بنا کے سیدھی سائیڈ پر یہ دیکھیں بنا لیا اس کو اچھے سے میں نے پریس کر لیا پریس کرنے کے بعد میں اس کو پین اپ کر لوں گی پین اپ میں اس لیے کروں گی کہ یہ میرے پاس شکن کھڑائی کا کپڑا تھا میں نے اس کے لیے نیچے شمیز لگائی ہے تاکہ جب میں سلائی لگاؤں تو شمیز ہی لے نہیں آپ پین اپ کرنے کے بغیر بھی کارٹن لون کے کپڑوں پر یہ بنا سکتے ہیں یہ نلکی کا دھاگہ میں نے چینج کر لیا اب ہم اس کے اوپر لیس اٹیج کر دیں گے اس طرح سے یہ جو میں نے گلہ تیار کیا ہے اس کے اوپر اس طرح کنارے کے اوپر ہم سلائی لگا کے لیس اٹیج کریں گے تنیج ہے موسیقا 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 یہ گلہ اس طرح سے لہس لگا کے میں نے تیار کار لیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ پیپر پٹی کے ساتھ کپڑا اور ٹرائی اینگل اٹیچ کریں گے یہ پیپر پٹی کا پیچ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ بارہ انچ میرے پاس لمبائی کی طرف ہے اور یہ چار انچ چڑائی کی سیڈ پر اب ہم اس کے نیچے سیٹ کار لیں گے گلے کے اس طرح سے اس کو گلے کے نیچے سیٹ کار لیں جتنا آپ نے رکھنا ہے جتنا آپ گلا باند کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے میں نے تقریباً یہ اس طرح سے رکھ لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس کی ایک آٹ لائن اس طرح سے بنا لیں گے آپ جو ایکسٹر پیس ہے جتنا ہمیں سلائی میں رکھنا ہے وہ راکھ کے دوسری کے ہم کٹنگ کار دیں گے اور اس کو کپڑے کے ساتھ تیار کر کے اس کے ساتھ ٹرائی اینگل لگا لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں سنگل پیس پہ یہ میں نے پیپر پٹی کے ساتھ کپڑا اٹیچ کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اس طرح ڈبل کر لیں اس طرح سے یہ تیار ہو گیا اب ہم اس کو گلے کے نیچے راکھے ایک دفعہ سے پھر آٹ لائن کر لیں گے تاکہ ہم ٹرائی اینگل سے جو ڈیزائن بنائے وہ ہمارا برابر آسکے اس طرح سے یہ کپڑا اس کے نیچے سیٹ کر کے آٹ لائن کر لیں تو یہ آٹ لائن میں نے کار لی ہے اور اس کو اس طرح پریس کر کے ایک ٹرائی اینگل کی شکل تیار کر لیں اس طرح سے یہ میں دونوں سائٹ پہ یہ لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح اتنا آپ رکھیں تاکہ جب یہ ہم ڈیزائن بنائیں تو یہ اتنا ہی ہمارا گیپ آئے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سینٹر میں یہ تیار ہو کے آئے اس طرح جب ہم ٹرائی اینگل لگائے گے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہم ایک ایک موتی اٹیچ کریں گے اور یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا ڈیزائن ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرائی اینگل کپڑے کے ساتھ یہ دیکھیں اٹیچ کر لیے اس کے یہ جو کارنر ہے یہ ان کا حیاء رکھیں کہ یہ برابر ہونے چاہیے اب ہم اس کو جو میں نے گلاب نہ آیا اس کے اندر برابر رکھ کے اٹیچ کر لیں گے اس طرح یہ دیکھیں نیچے کی سائٹ پہ آپ اس طرح اس کو برابر رکھیں یہ دیکھیں اور یہاں سے آپ سلائل لگانی شروع کریں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے کپڑا لگا کے اس کے اندر یہ ٹرائی اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کے اوپر موٹی لگا دیں گے موٹی لگانے کے لیے ایک ٹرانکہ یہ دیکھیں اس طرح سے میں لگاؤں گی یہ ٹرانکہ میں نے لگا لیا اس کے اندر میں نے موٹی لگا لیا اب دوسرا ٹرانکہ ہم اس طرح سے لگائیں گے اور دو ٹرانکے لگا کے اس کو پکا کر کے اس طرح سے اس کے اوپر موٹی اٹیچ کر لیں گے سیم اسی طریقے سے میں یہ سارے موٹی اٹیچ کر لوں گے جی تو اس طرح سے یہ ہمارا خوبصورت سا گلہ بان کے تیار ہو گیا یہ موٹی میں نے اس کے اوپر اٹیچ کر لیا ہے میں نے یہ وائٹ کلر اس کے ساتھ اس لیے اٹیچ کیا کہ میرے پاس اس کا وائٹ کلر کا اور پنک کلر کا ڈوبٹا تھا تو میں نے اس کے ساتھ میچنگ کیا آپ کے پاس جس طرح کی میچنگ کو آپ اس طرح سے میچنگ کر کے تو یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یقینا سمجھ آیا ہوگا آپ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ